جس میڈیا کی بات کر رہے ہو جس پہ یہ حلہ مچایا جارہا ہے جو ان کا میڈیا ہے جو بھانڈ میڈیا ہے گلام اور دلال میڈیا ہے اور میں کہتا ہوں جو ان کے تلوے چاٹ رہا ہے ان کی گلامی کر رہا ہے وہ میڈیا ہے وہ حلہ مچارہ باقی آپ عام جنتہ کی جیسے بات کریں یا اس دیش کے عام ناگریکوں کی بات کریں یا اس دیش کے جو بدھی جی بھی سمجھدار لوگ ہیں آپ ان کی بات کریں کوئی ہندو راست کی بات نہیں کرتا اور جو حلہ مچ رہا ہے وہ جو ان کا تنکھی یا کیڑے ہیں آئی ٹی سیل کے وہ پرچار کر رہے ہیں اور کوئی نہیں پرچار ان کا کرتا سو ہندو راست نہ یہ دیش کبھی تھا نہ آج ہے اور نہ ہی کبھی بنے گا ہاں وہ سپنا دیکھتے ہیں اس کے لئے اپنی طرف سے وہ کام کر رہے ہیں جو بھی انہیں کر رہے ہیں پر بنے گا نہیں ٹیوٹر پہ جب ہم گوھر کرے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وشو ہندو پریشت نام کا یہ سنگٹن چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کے میٹنگیں کرتا ہے اور نوجوانوں کو تریشو لے باٹتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس میں کوئی کاروائی نہیں ہوتی نہیں کاروائی اس لئے نہیں ہوتی ہندو مسلم کر کے اس دیش میں راجنیتی کرنا ہے ستہ میں آنا ہے دھروی کرن کرنا ہے تو یہ ان کی راجنیتی کا حصہ ہے جب اسی سرکار دوارہ یہ سب کچھ کرایا جا رہا ہے تو جو لوگ اسے کر رہے ہیں ان کے اقلاب کاروائی کیسے ہوگی اس لئے کاروائی نہیں ہوتی تو یہ کوئی اپرتیاشی چیز نہیں ہے کیونکہ سرکار دوارہ کرایا جا رہا ہے اس لئے یہ سب کچھ ایسا ہو رہا ہے اس لئے ان کے اقلاب کاروائی نہیں ہو رہی ہے جہاں تک رہے گی گاؤں گاؤں میں جا کے ترچول بانٹے جاتے ہیں میرا جہاں تک انبھاب ہے یہ ایک گاؤں میں بانٹ کے اس کا حلہ مچایا جاتا ہے اس کو میڈیا پر دکھایا جاتا ہے وہ جادے ہے بجائے اس کے لگاتار کئی گاؤں میں بانٹا جا رہا ہے کئی گاؤں میں جا رہے ہیں ایسا مجھے کئی نظر نہیں آتا کہ کئی گاؤں میں جا رہے ہیں ٹیوٹر میں ایسے ٹیوٹر کیا ہے ٹیوٹر میں آپ جو آپ کو کرنا ہے جو کہنا ہے پرچار کرنا ہے کر لو ان کے ٹیوٹر میں تو آپ حالت دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کے خلاب کس بری طرح سے انہوں نے گند پھیلایا ہوا ہے کیا ٹیوٹر سے ہی بھارت چلتا ہے نہیں نا کیا ٹیوٹر ہی بھارت ہے نہیں نا لیکن اس ٹیوٹر پہ یہ جو بطمی جی کر سکتے ہیں وہ سب کر رہے ہیں پر وہ اس بھارت کا سچ نہیں ہے اس کا صحیح روپ پرستط نہیں کرتا ہے وہ ایک آخری سوال سر گستانخیاں کا جو سلسلہ ہے مسلم کمیونٹی کے ریگارڈنگ کئی ایسے لوگ ہیں یہ ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شارنہ گستانخیاں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی گرفتار تک نہیں ہوتے ہیں ایسی بھی کئی لوگ ہیں گرفتار نہ ہونا کس بات کی علامہ بات کا سبوت ہے کہ وہ سرکار دوارہ ہی کرایا جا رہا ہے کیونکہ سرکار ہی اس سب کے پیچھے ہے وہ میں نے بتایا نا کہ ان کی راجنیتی ہندو مسلم سے چلتی ہے اور مسلم کو اپمانت کرنا اس کی لنچنگ کرنا اس کے ساتھ ابھدر بیوار کرنا اور اس کے مادھیم سے اپنی ہندو وادی نیتی کو ہندوت کی نیتی کو آگے بڑھانے کا پریاس کرنا دھروی کرن کرنا متوں کا یہ ان کی راجنیتی کا حصہ ہے اس لئے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس لئے ساری چیزیں کی جا رہی ہیں یہ ساری چیزیں اس کا جواب باقی سب لوگوں کو دینا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ جواب نہیں دے رہے بہت لوگ اس کا جواب دے رہے ہیں ویروت بھی لگاتار ہو رہا ہے اگر ادھر سے کوئی کاروائی ہوتے ہیں تو ویروت بھی ہو رہا ہے پر اس کا جو معقول جواب دینا چاہیے کہ ساماجی کے اس طرح پر ایک آندولن کے روپ میں لگاتار ایک بڑے آندولن کی بھومی کا بنا کر جن آندولن کا روپ دھارن کرے یہ ویروت تب اس بات کا کوئی ارث نکل کر آئے گا اگر یہ جن آندولن کا روپ دھارن نہیں کر پائے گا تو میری سمجھ میں یہ ساری چیزیں ویروت ہوتے رہیں گے لیکن وہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے جو بھی کر رہے ہیں وہ سب کرتے رہیں گے اور ہو سکتا ہے اس میں وہ کامیاب ہو جائیں ہو سکتا ہے لیکن ویروت اگر تب مجبوطی کے ساتھ میں ہوا پوری رنڈنیتی کے ساتھ میں ہوا اور پورے دیش میں ہوا ویپک روپ سے جن آندولن کے روپ میں وہ پھر کبھی سفن نہیں ہو پائیں گے بات دکت یہ ہے کہ ان کے پاس جو میڈیا ہے اس کے مات دم سن کی بات اور جو بھی ان کا پرچاہ تنت ہے ان کی بات بلکل نچلے ویکتی تک پہنچ جاتی ہے یہ سبیدھا یا یوں کہیں کہ یہ ساری جو چیزیں ہونی چاہیے وہ بقایا ویپکش کے پاس نہیں ہے یہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے جو لوگ ان گلت باتوں کا لگاتار ویروت کر رہے ہیں دیش میں سچائی کو لوگوں کے سامنے لانے کے لئے کام کر رہے ہیں اپنی جان جوکم میں ڈال کے سرکاری گلت نیتیوں کا پردہ فاش کر رہے ہیں یہ ان کے ساتھ میں آئی ہیں اگر ان کے ساتھ میں ہو جائے تو ان کی آواز بھی بہت نیچے تک جائے گی بابزود اس کے سوشل میڈیا کے مادہم سے دیش میں جو لوگ سنویدھان کا راہ چاہتے ہیں قانون کا راہ چاہتے ہیں لوگتندر کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اس دیش میں گڑتندر پھلے پھولے ایسا چاہتے ہیں اور ہر کسی کے لئے دیش رہے ہر کسی کے کو اس کے ترقی کرنے کا موقع ملے دیش میں بھائی چارہ بڑھے اس کے لئے جو لوگ کام کر رہے ہیں پلگاتار کر رہے ہیں اور ان کی آواز لوگوں تک پہنچ رہی ہے ہی ایسا